مولانا فلو ریمان کہتے ہیں حکومت نے ووٹ خرید لیے تھے ترمیم کے لیے سپورٹ نہ کرتے تو بہت گندہ مساوید آتا ایک مہینے کی میند کے بعد جمعیت نے اپنے عداف حاصل کی پیچھے نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں کیا ملک کو سیاسی بہران سے نکالنے کی کوشش کی جس پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا دیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا خیبر پختونخواہ کے جنوبی ازلا میں لوگ مسلسل بد امنی کی وجہ سے گھر بات چھوڑ کر نکل مکانی کر رہے ہیں چھپن کلازز ہیں جو اریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں اور چھپن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو پناہ کافی محفوظ کر دیا تھا اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندہ ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا چاہے تو پھر ہماری اس ایک مہینی کے محنت کی کیا فائدہ ہوتا چاہے نہیں انتخاب کے طرح جانا پڑے گئے اگر ملک کو بچانا ہے جو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی ہے اور اس کے لئے جو منیجمنٹ کی گئی وہ تو چھپیسی طرح میں ناکام ہو گئے ان کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا عقل خیرت جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے استبیفن کو ہر قیمت پر الیکشن سے لا تعلق ہونا پڑے گا تو اس قسم کی صورتحال میں کہ جہاں پارلمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں تو کوئی پاس کر کے یہاں لیا ہے ہمیں تو کسی نے یہاں حکومت ہمارے کسی نے حوالی کی ہے ایسی صورتحال میں حکومت اپنا چیزارہ اور چھپن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم اوٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے ہمارے آٹھ اوٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ اوٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ محفوظ کر دیا تھا اگر ہم اوٹ نہ کرتے تو اریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندہ ڈرافٹ آتا وہ کامیاب ہو جاتا چاہے تو پھر ہماری اس ایک مہنی کے محنی کی کیا فیدہ ہوتا چاہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے جہاں پر آئین کو اس قسم کی قدورتوں سے پاک رکھا ہے اور جس طرح ہم نے آئین میں صحتمند قسم کی چیزیں قبول کی ہیں شاید اگر ہم اس جگہ پر آ کر کہ ہمیں اپنے اہداف حاصل کر لیا ہے اور پھر پانچ کلاسز ہم نے اپنے شامل کی ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے منشور سے متعلق ہیں وہ اس میں آگے ستائیس ہو گئے ہیں